بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہور امشا شبیر شامل کریں گے سب سے پہلے ڈسٹریک نیوز ہیڈلائنز چنیوٹ میں تھانا سٹی پولیس کی کار ربائی اندھے قتل کا سراغ مل گیا پوتے ہی دادی کے قاتل نکلے ملزمان نے زیور کی لاوش میں دادی کو قتل کر کے لاش دریاں میں پھینک دی پولیس کے مطابق چھتر سالہ جنتہاں بی بی گھر میں سبزی لینے سبزی منٹی گئی اور واپس نہ آئیں دنیا کے نوہ دربار شیخ علم دین پر نیجی رائس مل میں کام کے دوران کرنٹ ریکنی سے مصدور جھلس گیا ہسپتال منتقل کرنے پر بھی جامبر نہ ہو سکا پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گجرات میں کڑیاں والا کے علاقے حاجیاں والا میں ماں سمیت بیٹی اور بیٹے پر تشدد کا معاملہ ڈی پیو سید غزنفر شاہ کا واقعہ کا نوٹس کانسٹیبل سمیت چھ ملزمان پر مقدمہ درج پولیس کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے عورت کے ساتھ دسترازی کی معمولی تلقلابی پر گھر والوں پر شدید تشدد کیا گیا واقعے میں ملوث کانسٹیبل موطل ایک منظم گرفتار سندھ میں بارشوں اور سلاف سے تواہی کا سلسلہ تھم نہ سکا مختلف حادثات میں امواد کی تعداد دو سو چونتیس سے تجاوز کر گئی سکھر بدین سمیت بیشتر شہروں میں تحال پانی نہ نکالا جا سکا پاک فوج کی سندھ بلوچستان اور پنجاب کے سلاف زدہ علاقوں میں کاروائیاں سینکڑوں متاثری مختلف مقامات پر انتقل پاک فوج کے جوان امدادی سامان تقسیم کر کانڈ کوٹ میں مراد واہ نہر میں پچاس فٹ چورہ شگاف پڑ گیا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا نہر کا پانی قریبی آبادیوں میں داخل علاقہ مقین پریشانہ پاشی عملہ اطلاع کے بعد بھی بے خبر شگاف بند نہ کرنے پر علاقہ مقینوں نے کانڈ کوٹ سے جیکب آباد جانے والی انڈس ہائیوے بلوک کر دی ٹرافک کی روانی متاثر کشمور میں مسلسل ایک ہفتے سے ہونے والی بارشوں نے تباہی مچا دی کئی کچھے مکانات منحظم شہر سمیت دیہاتی علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا نشیبی علاقے زیرہ ہزاروں اکر پر کھڑی چاول کی فصلے تباہ ہو گئیں خیرپور میں صلاح متاثرین کا ڈپٹی کمیشنر آفس کے سامنے دھرنا خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت مظاہرین کی منتقب نمائندہ اور انتظامیہ کے خلاف سخت نارے بازی قصور میں تھانا صادر پولیس کی بڑی کاروائی بین العزلائی ڈھکیت گینگ کے دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ سمیت لاکھ روپے مالیت کا سامان مسروکہ اور ڈیڑھ لاکھ روپے نختی برامت پولیس کے مطابق گرفتار ڈھکیت گینگ کا سرگنہ سلمان ساتھی سمیت تیرہ سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا جہانیا میں آئے روز موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بڑھنے لگیں ایک ہفتے میں آٹھ موٹر سائیکل چوری سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس موٹر سائیکل چوروں کو پکڑنے میں ناکام تحال کسی موٹر سائیکل چور کو گرفتار نہیں کیا جا سکا علاقہ مقینوں کا ڈی پیو خانوال آر پیو ملتان سے کارروائی کا مطالبہ قصور میں پولیس کی منشیات فروشی کے خلاف کامیاب کارروائی پولیس نے حویلی منجر والی سے منشیات فروشی کی رفتار کر ریا ملزم سے چرس پر آمد مقدمہ درج کر ریا پولیس کے مطابق رستم نام ملزم عرصہ دراستہ منشیات فروشی کا دھندہ کر رہا تھا ہیٹائنز آپ جان چکے اب بولٹن میں شامل کریں گے خبروں کی تفصیل چنیوٹ میں پوتے ہی دادی کے قاتل نکلے ملزمان نے زیور کی لالچ میں دادی کو قتل کر کے لاش دریاں میں پھینک دی تھانہ سٹی پولیس چنیوٹ نے چند دنوں میں انتھا قتل ٹریس کر لیا پوتے ہی دادی کے قاتل نکلے پوتوں نے زیور کی لالچ میں دادی کو قتل کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ اصد الرحمان نے تھانہ سٹی میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا چند روز قبل مسامات جنتہ بی بی موامر چہتر سال گھر سے سبزی لینے سبزی مندی چنیوٹ گئی اور واپس نہ آئی تھانہ سٹی پولیس نے اقتلاع ملتے ہی واقعہ کا مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں پاک فوج ٹری میں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں راشنل و تیار کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے پاک فوج کی ہلیکاپٹر سندھ بلوچستان اور پنجاب میں امدادی سامان پہنچانے میں مصروف ہیں پاک فوج کی ٹیموں کی ہیدر آباد، سانگھر، بدین، تھٹھا، جام شورو، نوشیر و فیروز میں بھی کارروائیاں جاری ہیں کاندھ کورٹ میں مراد واہ نہر کو پچاس فٹ کا چوڑا شگاف پڑ گیا شگاف پڑنے سے پانی آبادی میں داخل علاقہ مقین پریشان، آپ پاشی عملہ، اطلاع کے بعد بھی غائب کاندھ کورٹ آس پاس میں ہر طرف پانے ہی پانی نظر آنے لگا انتظامیاں منظر عام سے غائب لوگوں کے گھر ڈوبنے کا خدشہ زلہ انتظامیاں کی جانب سے شگاف بند نہ کرنے پر علاقہ مقینوں نے کاندھ کورٹ سے جہک آباد جانے والی اندس ہائے وی بلوک کر دی ہے اور سڑک بند ہونے سے ٹرافیک کی روانی معتل ہو گئی ہے ادھر زلہ کشمور میں مسلسلے ایک ہفتے سے ہونے والی بارشوں نے تباہی مچا دی کچھے مکانات گر گئے شہر سمیت گاؤں کا بھی جلت ہلے کھو گیا نشبی علاقے زیر آبا گئے ہزاروں اکر پر کھڑی چاول کی فصلے تباہ ہو گئیں زلہ بھر میں بارشوں سے متاثرہ لوگ بے یاروں مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں سلح انتظامیاں کی جانب سے بارش متاثرین کی بحالی کے لیے تاحال امدادی کارربائیاں شروع نہیں کی گئیں زندھ حکومت کی جانب سے زلہ کے متاثرین کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے امداد جاری کر دی گئی ہے اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنیوز موسیقی